جس کا باقائدہ نماز کے اندر عبادت کے اندر ذکر آتا ہو اگر اس ذکر کو نکالیں تو وہ عبادت عبادت نہ رہے اور اللہ کی بارگاہ میں قبول نہ ہو وہ صرف نبی پاک علیہ السلام کا خاندان ہے اور وہ آل بیت تخیر ہیں جن کا ذکر نہ کیا جائے تو عبادت نہیں ہو اور یہ بھی آپ کے سامنے میں قائدے کے عرض کیا تھا کہ جس شخص کے لیے کسی کا ذکر عبادت ہو جس کا ذکر عبادت ہو وہ ذکر کرنے والے سے افضل ہوتا ہے مثلا حضور اللہ السلام اللہ تعالیٰ کی ذات پاک کا ذکر کرتے ہیں تو ذات پاک کے باری تعالیٰ جو ہے وہ افضل ہے ساری امت سرکار کا ذکر کرتی ہے نماز کے اندر اس وجہ سے ساری امت سے سرکار افضل ہیں جس طرح سرکار کا ذکر ہوتا ہے اس طرح آل بیت کا ذکر ہوتا ہے ساری امت سے وہ افضل ہوتا ہے اب اس سے آگے بات چل رہی تھی کہ حضرت امام حسین یوم تربیہ کو یعنی آٹھویں زلحجہ کو مکہ شریف چھوڑ کے کربلہ شریف کے روانہ دیں اس وقت اس روانگی کا نام کوفے کی طرف جانا ہے جو آپ کے پاس لیٹر وغیرہ پہنچ چکے تھے اور اس کی بنیاد پر آپ نے حضرت امام مسلم کو پھیجا تھا گزشتہ جو میں تھوڑا سا اس کا ذکر کیا تھا کہ امام مسلم گئے اور انہوں نے جا کے رائے آمہ کو دریافت کیا اپینین کلائمیٹ جو تھا رائے کا جو سما تھا وہ خوشگوار تھا انہوں نے خند لکھا آپ آ جائے پھر آپ روان ہو گئے اب اس میں اختلاف ہے کہ آپ کون سی تحریف کو کربلہ شریف پہنچے اس کی تفصیلات کچھ ہو مگر یہ ہے کہ حر بن یزید ریاہی جس نے دسویں محرم کا لنگر جو ہے یہ یزید کے دستر خان سے کھایا تھا مگر بندہ خدا ہونی کی احسیت سے ایسا وقت پر اس آسمی نے فیصلہ کیا کہ تاریخ کبھی توبہ کو بھی یاد کرے گی کہ سیاکو سواک سے کٹ کے جب سعید ریافت ہو گیا کہ یہ خاندان نبوت کو قتل کرنا چاہتے ہیں انہیں کہا اگر ان کا مقصود قتل ہے تو میں کیونکہ ان کو گھیر کے لانے والا ہمجھے چاہیے کہ میں اپنی جان ان کے سامنے پہلے پیش کر دوں تاکہ اللہ کی بارگاہ میں سرکرو ہو جاؤں آج تمام عالم اسلام کی متفقہ رائے ہیں کہ وہ آدمی ایک اللہ کا برگزیدہ انسان ہے اور اس کی توبہ یقیناً منظور ہے اور اس کی لیکنیتی پر کوئی آج تک کسی دوست دشمن نے شک نہیں کیا مگر جو جنگ کی تیاری ہے اس میں آپ یہ ادازہ کر لیں کہ جس وقت حضرت امام حسین مدینہ صحیبہ سے روانہ ہوئے تو آپ کا کوئی لڑائی کی سوچ نہیں تھی مکہ سے روانہ ہوئے کوئی لڑائی کی سوچ نہیں تھی صرف آپ کے وہ خدام جو آپ کی خدمت گزار تھے یا جامی جان کے آباد ہوتے تو ان کی ضرورت پڑھتی وہ صرف گنتی کے افراد تھے جو اس وقت لڑے جاتے رہے کیونکہ حضرت امام حسین ایک جنگی سالار کا بیٹا تھا اس لیے جانتا تھا کہ لڑنا کیا ہے یہ اندازہ کریں جس وقت بہتر آدمی ہوئے ہوگے پچیس ہزار کی جمعیت ہوئی ہوگی اس وقت تدبیر تو یہاں سیدھے کہے جناب ہمیں گرفتار کر لو ہم اب لڑنے کی پذہر میں نہیں ہیں ان کا جب تک سانس ہے لڑے کے دنیا دیکھے گی لڑنا ہمارے باپ دادے کا مرسا ہے لڑنے کو ہم جانتے ہیں باقی لوگوں کو کیا پتا ہے سب سے پہلی تلوار میرے باپ نے ماری ہے سب سے پہلے تلوار کا نام میرے باپ نے لیا ہے یوم بن حاشم جب بنایا گیا تھا اس وقت سرکار نے فرمایا کہ میں اکیلہ ہوں مجھے اللہ نے کہا انظر اشیرتک الاقربین آپ اپنے قریبی رشتہ داروں کو اللہ حضرت نرائیے گا تو آپ نے یوم بن حاشم منایا عاشمیوں کو دعوت دی کھانا تھیار ہو گیا کھا چکے تو سرکار نے فرمایا کون ہے جو نبوت و رسالت کے دعوے کی بنیاد پر مجھے اپنا بھائی بنا لے عاشمیوں کا متفقہ نارا تھا اگر تو نبوت و رسالت کا اعلان واپس نہ لے تو ہماری تلواریں ہوگی تاری گردن ہوگی اس حضرت مولا مرسا پچھلی سبوں سے بچہ ہونے کی وجہ سے کم عمر ہونے کی وجہ سے ان کا پچھلی سبوں میں بٹایا تھا جب یہ جبلہ آپ نے سنا مولا مرسا کی رکعہ غیرت پڑکی آگے آگے مدان میں آپ نے فراجی سادمین تلوار کا نام لیا ہے میرے صاحب نے اپنی شکل دکھائے ماں کا لال بنے میدان میں ادھر نکل میرے صاحب نے ابو تلوار دکھا جو تے تو نے اس سرکاری دوالب اللہ صاحب کو دکھائی ہے آشمین اکشبر دیوار ہے دوسرا والد یہ تھا اس شاہ علی اللہ صاحب محدد دیلوی آپ کی کتاب ازالت الخفاء ان خلافت الخلفاء جلد چارم محصر حیدر کرران اس کے اندر دیا کہ جبریل امین ہے جس وقت بجنگ اخد جون نبی مادہ تنہا خدای اشفر استاد ناد علی رہا جامی کہتے ہیں جب سرکار ایسی آزمائش میں کھڑے ہیں کہ میدان کے واروں نے میدان خالی کر دیا ہے اس میدان میں تنہا جو سرکار کے ساتھ کھڑا اس کا نام علی ہے اور پچاس گھڑ سواروں کے ساتھ نبٹ رہے ہیں اور پچاس کے وار روک بھی رہے ہیں جس پر وار کرتے ہیں اس پر کارگر بھی ہوتا ہے عزد مولا مرتا پر کوئی وار کارگر نہیں ہوتا اس جگہ جبریل امینیہ کے مارے جوان دیکھا تو یہ دیکھا اس کے سوا ہمارے کاغذات میں جوان کوئی نہیں تلوار دیکھئے تو یہ دیکھئے ایسی تلوار کسی کی بھی دیکھتے ہیں تیسری مرتبہ خیبر کے میدان میں آکے جبریل امین نعرہ مارا عاظرین نے سنا حضرت احسان میں نے ثابت رضی اللہ عنہ سرکار سے ترخواست کی یا رسول اللہ مجھے بھی آپ اجازت فرمائیں کہ میں اس بارے میں کچھ شیر کہوں اس کا یہ سب کتابیں جو میرے پاس کتاب نہیں ہوتی میں اس کا والا نہیں دیا کرتا اس کے اندر پھر حضرت حسان کے وہ شعر میں اجاز بھی ہیں لیکن اتائم نہیں ہے تو اس میں نعرہ عذور کی مجودگی میں یہ شیر کہے گئے نعرہ مارے گئے عذور نے روکے نہیں وہ پہلے بھی حدیث سے ضابط ہے یہ بھی پھر اخضاب کے میدان میں کیج کی کشتی میں مولا مرتا کامیابوں کے خندق سے باہر آئے تو پہلا وار دشمن پر کیا چار ٹکڑے سر سے پاؤں تک کر ڈالے ایک تلوار کے وار نے شاہ سوار کی کھوپری کھول دی ہیرمٹ کھول دیا باڈی کھول دی زین پہ لگی زین کے دو ٹکڑے ہو گئے گھوڑے کی باڈی پہ لگے گھوڑے کے دو ٹکڑے ہو گئے جبل سلح کی تیہ تک آپ کا تلوار چلی گئی اس وقت سرکار پر لا فتح اللہ علی لا صحفہ اللہ یہ تفسیر روح البیان اس آیت کے تیت سابر روح البیان نے اللہ ما اسوائیل حقیق فندی سنیوں کی بڑی نامی مشہور تفسیر ہے اس کے لئے لکھا وہ موجود ہے یہ وہ لیکچرہ ریکارڈڈ ہے وہ میرے کسی ساتھی نے اس کو لکھ بھی دیا تھا اور کافی لوگوں نے اس وقت چیخو پکار بھی کی ہے اب میں پاکستان جانے والا ہوں شاید کسی جنے اس بارے میں اتصادم بھی ہو تو پھر اس کا مقابلہ انشاءاللہ ہم لوگ ڈٹکے کریں گے لیکن یہ اس وقت ان کے پاس وہ کسیت موجود ہے آپ اگر خریدنا چاہے تو آسانی سے خرید سکتے ہیں یہ لیجئے عدیہ اس کا کتنا ہے انٹرنیٹ پہ لگی رہی ہے انٹرنیٹ پہ لگی رہی ہے قادری پیڈیا انٹرنیٹ پہ لگی وہاں دیکھ سکتے ہیں اور قادری میڈیا بجد ڈاٹ کام بجدرین میڈیا بجد ڈاٹ کام بجدرین کمپیوٹر کی جتنی باتیں ہیں یہ میں اطلاع میں نہیں ہمیں کبھی اب جب پیاس کی شدت تر پا رہی ہے دشمنوں کے جب گھٹے ہیں اور امام حسین کی تنہائی ہے اور مدینہ تجبہ کی طرف بار بار نگاہ اٹھتی ہے سرکر امام حسین مدینہ سے یہ بات کوئی پناہ کی جگہ ہونا آدمی کا دباغ بار بار لوٹتا ہے درد دل اٹھ اٹھ کے کس کا راستہ تکتا ہے تو درد دل اٹھ اٹھ کے کس کا راستہ تکتا ہے تو آج پوچھنے والا مریض بے کسی کا کون ہے پوچھنے والا مریض بے کسی کا کون ہے تو حضرت امام حسین لشکر کی قیادت کر رہے ہیں لیکن آپ کے علاموں نے کہا امام حسین جب تک جان میں جان ہے آپ کو نہیں جانے دیں آپ انتظار کریں یہ رضی اللہ تعالیٰ کی ذات پاک آپ سوار ہیں جی خیموں کے اندر بند ہے آپ کے زواج خیموں کے اندر بند ہیں چھوٹے معصوم بچے امام حسین لشکر اور جو میمنہ پر کام کرنے والے انہوں نے الگ ہیں جوہر بن قین ہیں دوسرے بیسرہ پر بھی کام کرنے والے اور جھنڈا کس کے ہاتھ میں ابباس الہمدار کے ہاتھ سرکار نے اپنی زندگی میں مولا مرتضہ کو جنگی جھنڈا حویشہ ان کے ہاتھ میں دیا فرمایے جب تک میں دنیا میں زندہ ہوں میرا جھنڈا علی کے ہاتھ میں رہے گا اور تاریخ بدلاتی ہے کہ انسار کا جھنڈا انسار کا جو ہے وہ سعید بن عبادہ کے ہاتھ میں ہوتا تھا اور جو محاضرین کا جھنڈا ہے وہ جنابی حیدر قرار کیا اور جلد میدان میں جھنڈا لے کے علی گئے ہیں خالی عدواب سے میدان مارا ہے اور لندکار کے مارا ہے پوچھا کہ یا رسول اللہ دنیا میں تو جھنڈا علی کے پاس ہے قیامر میں بھی تو آپ کا جھنڈا ہوگا فرمائے جو دنیا میں میرا جھنڈا اٹھانے کے لیے فٹ ہے وہ قیامت کے میدان میں بھی وہی فٹ ہے اس کا ذکر کیا حضرت اللہ محمد الدین اینی نے اپنے امدترکاری شرع بخاری غزبہ خیبر کے افتدائی مقدمے میں حضرت جابر ابن عبداللہ انساری رضی اللہ تعالیٰ اس حدیث کے رابی ہیں انہوں نے پوچھا یا رسول اللہ اس وقت خیبر کے میدان میں جسرے مولا مرتبہ نے میدان مارا ہے سابقا انسانی تاریخ میں اس کی کوئی مثال نہیں ہے جھنڈا علی کے حضرت بڑا پیارا لگتا ہے عرض کہے یا رسول اللہ قیامت میں بھی تو آپ کا جھنڈا ہوگا جس کا ایک سرہ مشرق میں دنسرہ مغرب میں تو قیامت میں کوئی سایہ نہیں ہوگا سوائے وہ جھنڈے کے حضرت اللہ السلام نے فرمایا کہ آدموں مندونوں تختہ لبائی جس کو بھی پناہ ملے گی آدم علیہ السلام سے لے کر کے قاب آخر وہ صرف میرے جھنڈے میں جھنڈے کے سائے میں پناہ ملے گی جھنڈا کس کے آدمے ہوگا کہ اتنا بڑا جھنڈا تھامے کون جنہیں خیبر کا قلعہ کارا تھا وہی اس جھنڈے کو تھام سکتا سبھان اللہ سبھان اللہ سبھان اللہ سبھان اللہ تو حضور نے فرمایا یہ جھنڈا قیامت والا علی کے ہاتھ میں رہے گا اب جو علی کا منکر ہے وہ بتاؤ قیامت کی گرمی میں کہاں پناہ لے گا وہ جھنڈا تو علی کے ہاتھ میں ہوگا بغضِ علی رکھنے والے کو قیامت میں سوائے سبھانچوں کے اور کیا ملنے والا ہے مزہ آرہ ہے کہ نہیں آرہا علی کا مقام سمجھ آرہ ہے کہ نہیں آرہا حضرت نبی کریم علیہ السلام کے جتنے بھی صحابہ ہیں ایک سے ایک بڑھ چڑھ کے ہیں صدی کے اکبر عظیم ترین انسان ہیں فاروقی آدم عظیم ترین انسان ہیں عثمان غنی اہم ترین انسان ہیں مولا مرزا اہم ترین انسان ہیں ہر ایک کی اپنی شان ہے ہر گلے نہ رنگوں بھوگے دیگر مگر قیامت کی گرمی میں بات کھلے گی آج پناہ کا دینے والا کون ہے آج پناہ کا دینے والا کون ہے